اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَكْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَكْ میرے بھائیو جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو سفر پر کوئی شخص جا رہا ہے کیسے پتا چلے گا کہ وہ سفر کے تعلق سے سیریس ہے کیسے پتا چلے گا اگر مان لو اس نے ٹکٹ بوکنگ کیا ہے کہ ٹرین سے جا رہا ہے پلین سے جا رہا ہے بس سے جا رہا ہے ٹکٹ بوکنگ کیا ہے جہاں جا رہا ہے اس کے پلان بنا ہوا ہے کہ میرا ایسا شیڈیول ہے سامان برابر سے پیک کیا ہے جو چیزیں ضرورت ہے لے جا رہا ہے تو پتا چلا اچھا چھو سیریس ہے وہ اور ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بس جا کے ٹرین میں چلتی ٹرین میں چڑ گیا بگئے ٹکٹ بوکنگ کے دونوں کو سفر ہوتا ہے لیکن دونوں میں کون ہے جو زیادہ اتمنان سے سفر کرتا ہے جس کے تعلق سے ہم بول سکتے ہیں ہاں یہ سیریس ہے جس نے تیاری کیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو دن میں ہے جو وقت چل رہا ہے یہ دو تین دن رمضان بس ابھی ایک دو دن رمضان سے پہلے کے اب اس سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور دینی اعتبار سے تیار کرنا تاکہ ہم اس مہینے سے بہتر سے بہتر فائدہ حاصل کر سکیں یہ آج کے ہمارے اس چھوٹے سے درس کا یہی موضوع ہے اور رمضان کیسے گزارے ہم اس متعلق انشاءاللہ بہت ساری اہم باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں مطلب بتانے میں مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر سیریس ہے نا تو وہ رمضان کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے گا منٹلی تیار کرے گا ذہنی طور پر تیار کرے گا دینی مسائل معلومات کا حاصل کرے گا اس سے پتا چلے گا وہ سیریس ہے نہیں تو اگر وہ کچھ نہیں کر رہا تو پھر وہ سیریس نہیں ہے یعنی بس ایسے ہی پہنچ گیا رمضان تک تو اسے چاہیے کہ کیسے اسے صحیح تیاری کرنا ہے اپنے آپ کو کس طرح سے منٹلی تیار کرنا ہے آئی ایم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ بہت خوبصورت آیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو کتیبا علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتیبا لاللہ دین امن مقبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا کیا مقصد ہے لال لکن تتقون تاکہ تم تقوی سیکھ لو تو مقصد کیا ہے تقوی سیکھنا مقصد ہے اور یہ اس عمر کی خصوصیت نہیں ہے ہم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا آئیے ہم شروع کرتے ہیں جب یہ پر رمضان کے روزوں کا مقصد ہے لال لکن تتقون تو یہاں پر سب سے پہلی ہم شروعات آج کی کریں گے تقوی سے کہ تقوی کی اہمیت تو تقوی کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے احساس اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کی وجہ سے نیک کاموں میں آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے ڈر کی وجہ سے ایک انسان گناہوں سے بچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے بہت سے لوگوں کی سوچی ہوتی بلے نہیں ہمیں تقوی بہت زیادہ تقوی نہیں چیئے بہت زیادہ تقوی والے نہیں ہم ایسے تقوی والے نہیں ہیں بعض لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم شنو کرتے ہیں کہ تقوی کیوں اتنا ہے بہے چند آیتیں دیکھتے ہیں کیونکہ لال لکم تر تقون والا مہینہ ہے تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے اور تقوی اگر ہم چاہیں گے نہیں تو ہمارے اندر پیدا بھی نہیں ہوگا تو تقوی کے فضائل اور فائدوں میں سے ہم فائدے دیکھیں گے انشاءاللہ مختصر طور پر پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں سورہ علی بران کی آیت نمبر 133 اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ جنت جو اللہ تعالی نے تیار کیا ہے وہ عدت للمتقین تقوی والوں کے لئے تیار کیا ہے جنت کس کے لئے ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کیا ہے کس کے لئے تقوی والوں کے لئے تیار کیا ہے تو اگر کوئی نہیں ہے تقوی مجھے نہیں جئے یعنی اسے وہ کیا کہہ رہا ہے جنت نہیں جئے دوسری چیز سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدی کون ہے اتقاقم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں اتقاقم ہم میں وہ لوگوں کی سب سے زیادہ عزت ہے اللہ کے نزدیک تیسری چیز تقوی کے تعلق سے کہ آپ کو پتا ہے اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیت بتائی گئی ہے اللذین آمون وکانون یتقون جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں تو تقوی کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی کے دوست یعنی اللہ تعالی کی خاص مدد کرتا ہے دنیا میں آخرت میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی یعنی کہ گریبی کی زندگی گزارنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ دیکھو گے سورہ طلاق کے آیتیں سورہ 65 آیت نمبر دو اور تین وَمَيَّتَقِ اللَّهِ جو تقوی اختیار کرے يَجَلَّهُوَا خَرَجَا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا کس کے لئے راستہ نکالے گا تقوی والے کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ اور وہاں سے اسے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو تقوی سے کیا ہوتا ہے اللہ راستہ نکالتا ہے مدد کرتا ہے اور وہاں سے راستہ نکالتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک آخری پانچوی آیت دیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تقوی کے فائدے میں سورہ آٹھ آیت نمبر 29 سورہ انفال میں اللہ تعالی فرمائے اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا فرقان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے وَيُكَفِّرْ أَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تمہاری گناہوں پر دور کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا فرق کرنے کی صلاحیت جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا توحید ہے کیا شرک ہے کیا سنت ہے کیا بیدت ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے سمجھ میں نہیں آتا فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے لائٹ ہے نا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا چیز کہاں ہے پورا اندھیرہ ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا فرقان عطا فرمائے گا آئیے ہم دوسرے حصے پہ آتے ہیں تقوی حاصل کیسے کریں تو اس میں سب سے پہلا سوال تقوی چاہیے نہیں چاہیے تقوی چاہیے نہیں چاہیے تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گا کہ میرے خیال سے جمجیسا بھی رہنا تو الحمدللہ اچھا یہ کہ کیا تقوی بغیر چاہے حاصل ہو سکتا ہے کسی کو چاہیے نہیں تقوی ایسے ہی تقوی اس کے اندر آ جائے گا بغیر چاہے ہاں یا نہ ہاں یا نہ کیا لگا ہے جواب دو آپ لکھ سب جو بھی صحیح لگتا ہے نہیں یا ہاں نہیں دیکھئے اس کی ایک مثال ہم دیکھیں گے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے لیکن بالڈی پلٹی رکھی ہوئی ہے اس میں پانی جمع ہوگا ہاں یا نہ نہیں ہوگا ہاں پانی جمع نہیں ہوگا تو روزے کا مقصد ہے لال لکم تتقون لیکن تقوی تب آگا ایک انسان میں اگر وہ چاہے گا کہ اسے تقوی چاہیے اگر اس کو تقوی چاہیے ہی نہیں تو آنے والا بھی نہیں ہے تقوی سمپل بات ہے اس کے دلائل سورہ نجم کی آیت سورہ 53 آیت نمہ 39 انسان کے لئے نہیں ہے سوائے وہ جو کوشش کرے گا جو تم کوشش کروں گے چاہوں گے وہ ہی ملنے والا ہے تمہیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف پلٹتا ہے جو پلٹے گا ہی نہیں اسے اللہ ہدایت بھی نہیں دے گا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاقی چاہے گا اللہ اسے پاقی دے دے گا یا بینیاز کر دے گا دونوں معنی اس میں ہے جو گنی ہونا چاہے گا اللہ اسے گنی کر دے گا جو صبر چاہے گا تو اللہ اسے صبر عطا فرمایا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں چاہیے نہیں تقوی تو ملنے والا بینی تقوی تو لال لکن تا تقون کا مہینہ آئے گا اور جائے گا اور تقوی ایک انسان سیکھے گا نہیں کیوں؟ می بھائیوں ہم سب دیکھتے ہیں مسلمانوں کا تقوی کا محاد کیا ہے ہم سب جانتے ہیں مسلمانوں میں کتنا تقوی ہے بھائی چھپی بھی بات نہیں اوپن نہیں دیکھتا ہے بے نمازی تقوی والا ہو سکتا ہے کیا حرام کام کتنے عام ہیں مسلمانوں میں فلم گانا میں جانا تقوی والے لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں تقوی کا لیول ہمارا بہت گرا ہوا ہے تو کیا رمضان نہیں ملی لال لکن تا تقوی جو پہلی سرائیڈ میں آیا تھا نا تقوی سیکھنے والا مہینہ کیا رمضان آئی نہیں کیا آئی آئی اور گئی آئی اور گئی کئی بار آئی اور گئی لیکن اگر انسان کو تقوی چاہیے ہی نہیں تو ملے گا بھی نہیں تو آئیے ہم سب اپنے پرسنل لائف سے شروع کرتے ہیں خود سے شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں کہ مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی علی زندگی چاہیے کیونکہ فائدہ بہت بڑے ہیں نا تقوی کے دنیا کے رسک کا فائدہ ہے اللہ راستہ نکالے گا وہاں سے رسک دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہیں جنت کس کے لئے وہ عبدت للمتقین اللہ کے نزدیک عزت کس کے لئے تقوی والوں کے لئے فرق کرنے کی صلاحیت دے گا اور بہت سارے فائدے تقوی کے دنیا آخر دنوں کے فائدے ہیں تو تقوی چاہیے یک نے آپ کو پہلے طور پر ریڈی کریں تقوی چاہیے اور سیکنڈ سوال تقوی پرمنل چاہیے کہ ٹیمپریری چاہیے پرمنل تقوی ہوتا ہے اور بعض لوگ کچھ ٹیمپریری طور پر کچھ دنوں کا تقوی ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو آئیے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں رمضان میں جنت کا راستہ لے لیتے ہیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتی ہے تو جہنم کے راستے پر واپس تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس حدیث میں جو بات ذکر ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے حسن درجہ کی حدیث ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنْدَا كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَا کہ یقیناً اللہ کے لئے آزاد کیے جاتے ہیں اِنْدَا كُلِّ فِطْرٍ افطار کے وقت پر رمضان کے مہینے میں روز افطار کے وقت پر آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کے آنکھ سے لوگ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَح یہ ہر رات ہوتا ہے یعنی رمضان کی ہر رات میں افطار کے وقت پر لوگ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں تو میرا سوال کیا ہے کہ یہ ایسا شخص جو رمضان میں جنت کی طرف رمضان کے بعد جہنم کی طرف راستہ کرے یا آزاد بلیں گے اس کو یا آزاد ہوا جہنم سے نہیں آزاد کا مطلب کیا ہے آزاد کا مطلب کیا ہے کیا یہ ہے کہ کوئی برے راستے میں جو خاتمہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اصل چیز خاتمہ اور جہنم کی طرف باقی کے گیارہ مہینے میں انتقال ہو گیا تو کس چیز پر خاتمہ ہوا اصل بات و بات ضروری ہے نا تو ان کا معاملہ کیسا ہے کہ پانی ان کا جمع ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتی ہے ویسے ہی پانی خالی کر دیتے ہیں تو یہ ہے دوسری چیز پہلا پوائنٹ کیا تھا تقوی کے تعلق سے کہ ایک تو تقوی چاہیے اور دوسرا پرمنن تقوی چاہیے اس نیت سے ہم رمضان کے مہینے میں آگے بڑھیں اچھا یہ یاد رکھئے نیک کاموں سے تقوی بڑھتا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی یہاں ہے سینے کی طرف اشارہ کیا تین بار اور کئی آیتیں حدیثیں جس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ باہر کے ہمارے جسم کے آمال سے ہمارے اندر کا تقوی بڑھتا ہے نیکیوں سے تقوی بڑھتا ہے نیک کاموں سے تقوی بڑھتا ہے اسی طرح گناہ کے کاموں سے تقوی کم ہوتا ہے گناہ کے کاموں سے تقوی کم ہوتا ہے دینی علم حاصل کرنے سے تقوی بڑھتا ہے انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہیں تو جو علماء ہوتے ہیں جو اللہ کے رضا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ تقوی کے تعلق سے چند چیزیں ہم نے کیوں دیکھا کیونکہ لال لکم تتقون کا مہینہ ہے نصیحت سے تقویٰ بڑھتا ہے کیوں وَذَكِّرْ اِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُومِنِينَ کہ یاد دھیانی کرو کیونکہ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اچھی صوبت سے تقویٰ بڑھتا ہے نفس کی خائشوں کو دبانے سے تقویٰ بڑھتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درتا رہا اور اپنے نفس کو خائشات سے دڑاتا رہا روکتا رہا مطلب نحن نفسہ روکتا رہا تو پھر کیا ہوا فَإِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعَوَا اس کا ٹکانہ جنت ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے آخرت کا کیا مقام ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے یہ سمجھنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم کیونکہ یہ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے اور ایک اور بات کہ تقویٰ دعا کرنے سے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم آتی نفسی تقویٰ اللہ میرے نفس کو تقویٰ تا فرما تو یہ دعائیں کرنے سے تقویٰ بڑھتا ہے اب آئیے ہم تھرڈ سیکشن پر آتے ہیں آج کے روزے کی اہمیت روزے کی اہمیت میں ہم نے دیکھا سب سے پہلا فائدہ لال لکم تا تقویٰ تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے اب یہ دیکھیں کہ گاڑی کو سروسنگ چاہیے ہوتی ہے گاڑی کو سروسنگ چاہیے ہوتی ہے پرفومنس امپرو ہوتا ہے یہ جسم جو اللہ نے بنایا اللہ جانتا ہے اس کو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس مہینے ایک مہینے کا روزہ چاہیے ایک انسان کو اگر ایک مہینہ روزہ رکھے گا تو پھر کیا ہوگا لال لکم تا تقویٰ تقویٰ سیکھے گا پریز گاری اس کے اندر پیدا ہوگی تو گاڑی کی سروسنگ سے پرفومنس بڑھتا ہے یہ انسان کو بھی یہ مہینہ چاہیے آپ دیکھو اس طرح کی کورسز جیسے ٹیچرز کے ریفریشر کورس ہوتے ہیں یا پولیس والوں کے بھی ریفریشر کورس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے ریفریشر ایسے چیزیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا اسلام نے جو ہمیں طریقہ سکھایا جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا اس نے چھوڑا اپنی شہوت کو وَأَقْلَهُ اپنے کھانے کو وَشُرْبَهُ اپنے پانی کو من اجلی میرے لئے اللہ تعالیٰ کہا تو اس نے میرے لئے چھوڑا میں اس کا بدلہ دوں گا اب کیا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا جیسے بعض نیکیوں کا دس گناہ بدلہ ہے بعض کا جیسے صدقہ سات سو گناہ ہے لیکن روزہ کا بدلہ ذکری نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں بدلہ دوں گا یعنی یہاں پر ایک کہاوت ہے رُبَ سُقُوتِن عَبْلَغَبْنْ کَلَامِن بہت سی خاموشی کلام سے زیادہ بلاغت والی ہوتی ہے یہاں جب اللہ تعالیٰ نہیں بتایا تو یہ کلام سے بھی زیادہ بلاغت والی خاموشی ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اَسْوُ جُنَّتُن کے روزہ ڈھال ہے ڈھال ہے ہمارے لئے ایک ڈھال اللہ تعالیٰ رکھی ہے جہنم کے آنکھ سے بچنے کی ڈھال شیطان کے اٹیک سے بچنے کی ڈھال تو وہ ہے روزہ اور روزہ دار کے لئے وَلِسْوَائِمِ فَرْحَتَانِ روزہ دار کے لئے دو خوشی کے وقت ہوتے ہیں فَرْحَتُنْ هِنَ يُفْتِرُ پہلا خوشی کا وقت جب وہ افطار کرتا ہے افطار کرتا ہے وہ ظاہر سے بہت ہے خوشی ہوتی ہے دن بھر بھوکے پیسے تھے افطار کر رہے تو بہت اچھا لگتا ہے نا اور دوسری خوشی وَفَرْحَتُنْ هِنَ يَلْقَا رَبَّهُ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اس کا دوسرا خوشی کا وقت ہوگا اور وَلَا خِلُوْفُ فَمِسْوَيْمِ اَتِيَبُواِنْ بَوْلَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْقِ کہ روزہ دار کے مو سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ تو یہاں پہ کیا ہے یہ روزے کے فضائل ہم دیکھ رہے ہیں اور خصاب امتی السیام کہ میری امت کا خصی کرنا یعنی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والی چیز پیدا کرنے والی چیز کیا ہے وہ ہے روزہ یعنی روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے خواہشات پر کنٹرول پیدا ہوتا ہے اور روزے کے فائدوں میں سے کیا فائدہ آپ اس بات سے ہی سمجھیں کہ کتنے سارے گناہ ہیں افلام میں جس کے کفارے میں روزہ رکھنا ہے کفارہ معلوم پینلٹی دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہ کا کفارہ ایک ہوتا ہے ایکسپییشن پینلٹی ہوتی ہے تو اس کے پینلٹی کے طور پر اس میں آپ یہ چھے گناہ یا ذکر ہے اس کے پینلٹی کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ اس میں شامل ہے کفارے کے اندر روزہ شامل ہے تو یہ روزے کی ہم نے اہمیت دیکھی کیونکہ اب ہم شروع رس کرنے والے ہیں آگے ابھی رمضان کے اہمیت میرے بھائیوں بس آسمانوں میں ایک چیز ہونے والی ہے اذا بخلا رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وقلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے گلقت بند کر دیے جاتے ہیں وصلصلت الشیاتین شیاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو یہ ہونے والا ہے بس ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا کانا اول لیلت من شہری رمضان جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات بس ابھی آنے والی ہے نا سفیدات شیاتین ومردت الجن جو شیاتین اور جو سرکش جن ہوتے بڑے بڑے سرکش جن ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جتا ہے تو شیاتین اور سرکش جنوں کو بڑے بڑے جنوں اس میں سارے جنوں کا ذکر نہیں ہے لیکن جو بڑے بڑے جن ہیں وہ قید کر دی جاتے ہیں وَغلقت ابواب النار فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْحَ بَاب جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی کھولانی ہوتا وہ فتحہ تحواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلم یبلق منہ باب کوئی ایک دروازہ بھی بن نہیں ہوتا اور وَيُنَادِي مُنَادِن ایک پکارنے والا پکارتا ہے کانوں کو یہ آواز نہیں سنائے دیں گے لیکن دل کو سنائے دیں گے اسی وجہ سے پہلی رات ہوتی ہے اور آپ دیکھوں گے آٹومیٹک ایسی مسجدیں جس میں کم صفحے بھرتی ہے لیکن رمضان میں سٹلی پہلی رات میں آ جاتے رو وَيُنَادِي مُنَادِن يَا بَعْدِي الْخَيْرَ أَقْبِل اے خیر کا کام کرنے والے آگے پڑھ اور خیر کے کام کر وَيَا بَعْدِي الشَّبِي اَقْصِر اے برا کام کرنے والے رُجْجَا رُجْجَا ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ پکار دل کو سنائے سنائے دیتی ہے اس کا اثر دیتا ہے لوگوں پر وَلِلَّهِ اُتَقَابِنَ النَّارِ وَدَلِكَ قُلُّ لَيْلَا اور اللہ کے لئے آزاد کیے جاتے ہیں جہانم کے آگ سے اور یہ ہر رات ہوتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک مثال سے میں بتانا چاہتا ہوں جیسے فائر بریگیٹس کے اندر جو فائر فائٹر ہوتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے یہ ٹریننگ میں آپ بتاؤ یہ آنگ بجھانے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر اصلی آنگ ان کو دی جاتی ہے کہ نکلی آنگ ہوتی ہے مطلب کنٹرولد آنگ ہوتی ہے کہ جیسے آم آنگ کیسے ہوتی انکنٹرولد آنگ کیسے ہوتی کہیں بھی لگ جائے بڑھ بھی سکتی ہے لیکن یہ آنگ جو ہوتی ہے یہ کنٹرولد محدود آنگ ہوتی ہے کہ انکنٹرولد ہوتی ہے کنٹرولد ہوتی ہے کیوں ٹریننگ ہے نا کنٹرولد اب ہم دیکھتے ہیں ایک مثال سے کہ فائر فائٹنگ میں کنٹرولد آنگ کیوں تاکہ ٹریننگ ہو جائے ٹریننگ کے بعد ہر جگہ کنٹرول لاغ ہوگی نہیں باہر تو انکنٹرول لاغ ہوگی وہ جا کے بجھانا ہے رمضان میں ہمیں کنٹرولڈ انوارمنٹ دیا گیا ہے بڑے بڑے سرکت شیعاتین سب قید ہے وہ سب قید ہے اور ہمیں اس میں کہا گیا جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہے اب شیطان کو ہراؤ روزہ رکھو اور شیطان کو ہراؤ پھر بعد میں جب شیعاتین آزاد ہوں گے تب بھی تمہیں ایک بار پریکٹس ہو گئی جیسے آنکھ بجھانے والوں کو اس کی پریکٹس ہو گئے کنٹرولڈ ماہول میں تو بینا کنٹرول جنگلی آنکھو بھی بجھا دیں گے وہ پریکٹس کر کے آئے نا بیٹر چانسز ہیں تو ہم جب پریکٹس کر کے رمضان میں آئے ہیں تو آگے جا کر شیعاتین کو ہرانا شیطان ہمارے دشمن کو ہرانا آسان ہو جاتا ہے کمپیرزن میں بچہ جیسے سائیکل چلا رہا ہے سپورٹ ویلز کے ساتھ شروع شروع میں چلا رہا ہے پھر ایک بار تھوڑا بہت کافی سائیکلنگ کی کئی چیزیں ہوتی ہیں باقی چیزیں سیکھ گیا پھر بغیر سپورٹ ویل کے بھی چلائے گا یہ ایک سپورٹ کے لیے ہے تاکہ سیکھ جائے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور سواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گی یہ رمضان کی دوسری فضیلت ہے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کے آنکھ سے آزاد کیے جاتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے طور پر اور اسلام کے ارکان میں سے ہے کیا ہے اسلام کے ارکان میں وہ سومی رمضان اسلام کے پانچ ارکان ہیں اس میں سے رمضان کے مہینے کے روزے یہ پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور روزے کے بہت سارے اور فائدے ہیں اب آئیے میرے بھائیوں اگلی بات وہ یہ ہے رمضان ہائیجیکرز کیا آپ کو پتا ہے ایسی چیزیں ہیں جس نے ہمارے رمضانوں کو ہائیجیک کر لیا ہے اور کیا معاملہ ہے ہائیجیک کرنے والی کیا چیزیں ہیں نمبر ون کھانا پینہ کھانا پینہ کیوں آپ یہ فوٹو دیکھئے ایسی گلی مسلم علاقوں کے اندر آپ کو ایسی فوٹوز ملے گی جگہ جگہ پوری کراؤڈٹ کھانے پینے کی اتنی چیزیں ایسا لگتا ہے کھانے پینے کا مہینہ ہے کیا نہیں یہ تو روزہ رکھنے کا مہینہ ہے تو میں آپ سب کے سامنے چند آیتیں بتانا چاہتا ہوں وَقُلُّو خَاؤ وَشْرَبُو پیو وَلَا تُصْرِفُ زائے نہیں کرو ویسٹ مت کرو اِنَّهُ لَا يُخْحِبُ الْمُصْرِفِينَ کیونکہ اللہ زائے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے محبت نہیں کرتا تو زائے نہیں ہنا چاہیے کھاؤ پیو لیکن ویسٹ مت کرو آئیے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث ترمیدی میں صحیح سنت سے ہے مَا مَلَا آدَمِيُنْ بِعَا انشَرَمِنْ بَتْنِي آدمی نہیں بھرتا کسی برتن کو اس کے پیٹ سے بڑھا مطلب جو برتن بھرتے ہیں تو اس میں یہ برتن ہے یہ سب سے بہترین برتن ہے اگر بھر دو بِحَذْ بِبْنِ آدَمَا کافی ایک آدم کی اولاد کے لئے اُخُلْ لَا تُنْ يُقِمْنَا سُلْبَهُ اتنا کھانا جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے فَإِنْ كَانَا لَا مَحَالَتَ اور اگر کھانا ہی ہے فَثُلُ فُلِّ تَعَامِي ایک تہائی کھانے کے لئے فَثُلُ فُلِّ شَرَابِ ایک تہائی پانی کے لئے فَثُلُ فُلِّ نَفَسِ ایک تہائی ہوا کے لئے تو یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چار بتایا ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی ایک تہائی ہوا کے لئے اب صحیح بخاری کی حدیث ہے موسلمان ایک آتڑی میں خھاتا ہے وَالْكَافِرُونَ يَاقُلُ فِي سَبْعَتِ اَمْحَائِن اور کافر ستات آتڑیوں میں خھاتا ہے یعنی مومنگ کا معاملہ کیسا ہے جیسے ابھی ہمیں ایک مثال سے سمجھے ایسے سمجھ کے کھاتا ہے ایک پیٹھ ہے سمجھ کے کھاتا ہے کافر ایسے سمجھتا ہے کہ سات پیٹھ ہے یعنی اصل بات یہ ہے کہ مومنگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیتا ہے اللہ کے لئے لیکن بعض لوگ جن کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے وہ کھانا پینا یہ سب چیز ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جیتے کی حرم کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہ سب لذتوں سے زندگی کو بھرنا بہت ضلوری ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں خانے پینے کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پیٹھ بھر بھر کے کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے یہ حدیث ابن ماجہ میں حسن سنل سے ملتی ہے اب ہوتا کیا ہے دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ کھانے سے پیٹھ کی سائز تھوڑی بڑی آتی ہے ایسے لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے تو بہت زوردار رکھتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ پیٹھ بھر کے کھانا کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے قیامت کے دن یہ حدیث میں میں مل رہا ہے یہ سب باتیں کھانے پینے کے تعلق سے اس لئے کیونکہ کھانا پینا ایک طرح سے ہائی جیک کر دیا ہے آپ دیکھو ہماری بہنوں کا اکثر ٹائم کوکنگ میں جاتا ہے رمضان میں اور ریزرٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی رمضان تھوڑی اس وجہ سے کھانے پکانے میں ہی فلڈ جلے آتی ہے یا کافی زیادہ وقت اس میں چلے آتا ہے تو باقی چیزوں کے لئے ٹائم کہاں سے بچے گا ہے جو قرآن پڑھنا ہے ذکر و عذکار کرنا ہے قیام اللیل کرنا ہے روزہ رکھنا ہے ساری چیزیں جو ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا طاقت اور وقت کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھوکے رہوں پیاسے رہوں تو روزے میں جتنا رہنا ہے وہ تو ہی بات ہی ہو رہی ہے کھاؤ پیو لیکن بہت زیادہ نہیں جتنا ہمارا فوکس ہو گئے آج کل دوسری چیز جو رمضان کا ہائیجیک کرنے والی چیز ہے سستی اور آپ کو پتا ہے بہت سارے لو کیا ہے ماملہ رمضان ہے روزہ ہے تو کئی سارے لو اپنا حال بھی سب بھی حال بنا کر رکھتے سستی ایسا لگتا ہے سستی کا مہینہ حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ رمضان کا تعلق ایسے سستی سے جوڑنا بلکل صحیح نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ مانگا کرتے تھے یہ روز سباہ شان کے اسکار میں ہیں اللہم اینی اعوذ مکا من القصر اللہ تیری پناہ مانتا ہوں سستی سے سستی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سباہ شان کے اسکار میں پناہ مانگا کرتے تھے تو پناہ مانگنے ہمیں سکھایا گیا ہے سستی سے بچنا اگلی چیز جو رمضان ہائیجیک کر رہے ہیں شاپنگ جی ہاں شاپنگ آپ دیکھوں گے رمضان شاپنگ فیسٹیویل یہ رمضان کیا ہو گیا ہے جو لوگ مسلم علاقوں میں جن کی دکان ہے ان کو معلوم ہے کہ سال کا پیک سیزن ہوتا ہے رمضان رمضان جیسے کہ شاپنگ فیسٹیویل ہے اور آپ دیکھوں گے یہ سے ایسے ہوا ہے بعض کبھی ایسے کوویڈ کے ٹائم پر ایسا ہوا تھا کہ ایک ہیلدباد کے مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے کہا ہم لوگ اس سال رمضان شاپنگ نہیں کریں گے لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچو جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور مسلمان کہاں ہوتے ہیں اس وقت پر بازاروں میں ہوتے ہیں بیسٹ ڈیلز کیا مل رہا ہے کونسا اچھا آفر آیا ہے کونسا اچھے پروڈکس مل رہے ہیں کتنی ساری عورتیں بار بار مارکٹ میں جاتی ہیں کیونکہ شاپنگ کرنا ہے نا تو ایک بار میں نہیں ہوتی ہے بار بار جانا پڑتا ہے ابھی کیا ہے ابھی میں یہ چیز آئی ہے یہاں اچھی چیز مل رہے ہیں نہیں وہاں اچھی چیز مل رہے ہیں میں ایسے سیجیشن دے رہا ہوں کہ اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو کیوں نہ ہم سب شابان کو بنا لیں رمضان کی شاپنگ شابان میں کر کے رکھ دیں ایک کی شاپنگ بھی ہو سکے تو شابان میں کر کے رکھ دیں اگر بنانا ہی ہے اٹلیس ہماری رمضان بن جائے گی کیونکہ یہاں پر جہنم کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور مسلمان مارکٹ میں ہو اور فوری ٹائم شاپنگ میں جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے رمضان کا مین مقصد ہائی جائک ہوتا ہے اور خاص طور سے آخری دس راتوں میں جہاں عبادتیں اور زیادہ ہو وہاں پر سب سے زیادہ گراہک سب سے زیادہ مارکٹ میں ہوتے ہیں یہ بات میں پروپوزل کے طور پر رکھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک بات بول دینے سے کوئی ٹرین نہیں بدل جائے گا لیکن میں ایسا چاہتا ہوں ایک مشورہ رکھ رہا ہوں سب کے سامنے کہ ایسا ٹرین کم سے کم ہماری زندگی میں دیکھنے مل جائے کہ شابان کی شوپنگ بہت بڑھ گئی اور رمضان آف سیزن رمضان میں کسٹمر کہاں سے آئیں گے مسلمان روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں رمضان آف سیزن ٹائم ہوتا ہے ایسے دکان داری پورٹ دیں گے نا مسلم علاقوں میں تو بولیں گے چلو رمضان کا مقصد سیکھ رہے ہیں لوگ شابان کرلو شوپنگ چلے گا کوئی مہینہ چاہیے شوپنگ کے لئے چلو آپ شابان میں شوپنگ کرلیں گے مشورہ ہے لیکن ہم سب مل کے کچھ نہ کوئی ٹرین بن سکتا ہے ابھی بھی دو دن ہے چلو ہر پور کسٹمر جا کر شوپنگ کرلو رمضان کو چھوڑ دو کیوں کیونکہ گیمنگ ٹائم ہوتا ہے اور بیڈمنٹن لے کر کرکٹ لے کر بہت سائی چیزیں نکلتے ہیں کیرم بول رمضان گیمنگ کمپٹیشن انٹرنیٹ سے لیا میں نے یہ گیمنگ کمپٹیشن یہاں تک آکے موبائل کی گیمز میں بھی دکھا کہ رمضان سپیشل جیسے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں جہانم کے دروازے بند ہیں اور گیمنگ سپیشل ٹائم تو رمضان سپیشل مجھے شرم آ رہی تھی یعنی رمضان کے اندر کیا ہے ٹارنیمنٹ یہ سب بند ہونا چیئے رمضان عبادت کے لئے کرو گیمنگ ٹائم کرنا سال میں کبھی گارہ مہینے میں کر لینا لیکن گیمنگ ٹائم یہ کرنے سے ہماری رمضان ہائیجیک ہو رہی ہے لال لکم تتکون تقوی سیکھنے کا مہینہ آیا گیا آیا گیا تقوی نہیں سیکھا کیونکہ ہائیجیک ہو گئی ایک وجہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نیم اتانی مغمون فیہما کتیرو من الناس دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ زائے کرتے ہیں السحط والفراغ سہت اور فری ٹائم اور اگلی چیز پتہ آپ کو ہائیجیک کرنے والی سوشیل میڈیا یہ دیکھیں ریپورٹ اس ریپورٹ میں آتا ہے رمضان میں بلتے ہیں کہ ہمارا سیزن ٹائم آ رہا ہے ٹیک کمپنیز بول رہے ہیں گلف کی بات ہے یہ ٹیک کمپنیز بولتے ہیں رمضان سیزن ٹائم ہے رمضان میں انٹرنیٹ کی براوزنگ دیل گناہ لوگ براوزنگ زیادہ کرتے ہیں یوٹیوب پر ٹائم دیل گناہ زیادہ سپین کرتے ہیں یوٹیوب پر تو ایڈوٹائزز بولتے ہیں شاپنگ ایڈوٹائز کرنے کے لئے رمضان اچھا ٹائم ہے لوگ کسٹمرز موبائل میں سوشیل میڈیا میں آتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اگلی چیز رمضان میں زمان پر قابو نہیں کرنا یہ ایک اور ہائجہ کر رہے کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَسْبَحَ أَحْدُكُمْ يَوْمًا سَائِمًا جب تم میں سے کوئی صبح کسی دن صبح کرے روزہ رکھتے ہیں روزے کے حالت میں فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَجْحَلْ اسے چاہیے بےہائی کی باتیں نہ کرے جہالت کی چیزیں نہ کرے فَإِنِمْرُونَ شَاتَمَا هُو اگر کوئی اسے گالی دے اَوْ قَاتَلَهُ یا اس کے ساتھ لرے فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمُونَ اِنِّي سَائِمُونَ وہ کہے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یعنی کوئی تم سے آگے جھگڑا بھی کر رہا ہے نہیں نہیں میں روزے سے ہوں میں وہ جھگڑا نہیں کروں گا تو ہمیں سکھایا گیا کہ روزے کے حالت میں خانے پینے کا تو روزہ ہے ہی ساتھ میں زبان کو بھی سنبھالنا ہے روزے کے حالت میں جہالت کی باتیں بھیہائی کی باتیں جھنگنے ہی گلی گلوچ یہ سب نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہائیجیکر میں شامل ہے اب آئیے اگلا سیکشن رمضان کو ہم آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں یعنی کہ ایک ہے نارمل رمضان ایک ہے آؤٹسٹینڈنگ رمضان تو آؤٹسٹینڈنگ رمضان کے لئے یہ سب سے پہلی چیز اپنے دل کو ساف کریں دل کو ساف کر کے رمضان میں جائیں ابھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ کو یہ دعا تو پتا ہے نا اللہ حمین کا افوغن کریم تُحِبُّ الْأَفْوَا فَافُوَنِّ جامعہ پرمدی کی حدیث کہ اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے ماف کر دے تو مجھے بتاؤ اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے تُحِبُّ الْأَفْوَا اللہ کیا پسند کرتا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بتاؤ ہم دعا کریں گے اللہ مجھے ماف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں ماف کروں گا یہ صحیح ہے یا ایسا بہتر ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ماف کر دے صاف دل سے رمضان میں انٹر ہو آپ کا دل بھی سکون سے ہوگا دل میں یہ جو ہوتا ہے نا فرسٹریشن ہوتا ہے لوگوں کے لئے جب بصہ ہوتا ہے نا تو ان لوگوں کے لئے برائی جب بگز دل میں ہوتی ہے نا تو پھر وہ دل میں سکون کہا سے ہوگا بھائی وہ دل پریشان دل ہوتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لئے ماف کر دینا جیسے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا وَلْيَافُوْ وَلْيَسْفَهُوْ ماف کرو اور درگزر کرو اللہ تُحِبُّ نَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں ماف کرے تو ماف کر دو درگزر کر دو اللہ کے لئے یہ بہترین آؤٹسٹیننگ رمضان چاہیے نا تو دل کو صاف کر دو تاکہ جب ہم اللہ سے کہے کہ تُحِبُ الْأَفْوَا اللہ تم ماف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی ماف کریں یہ پسند کرتا ہے تو ہم وہ صرف کہہ دیں رہے ہم بھی اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں اگلی چیز میرے بھائیوں رمضان کے کچھ گول سیٹنگ کرتے ہیں گول گول ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے آیت ہم پڑ چکے ہیں اللہ صلی اللہ انسانی اللہ ناسا انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا تمہارا گول کیا ہے کوئی گول سامنے رکھیں تو جیسے کیا اچھی عادتیں ہم بنا سکتے ہیں رمضان میں کونسی کونسی اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں یہ ہم کچھ پلان کریں کچھ آگے بڑھائیں میں آپ کو ایک یہ سلائیڈ بتا رہا ہوں ایسی کئی ساری رپورٹس ہے بعض سیکیاتریس کہتے ہیں کہ ایک عادت بننے میں 66 دیز لگتے ہیں بعض سیکیاتریس کہتے ہیں کچھ عادت بننے میں 21 دن لگتے ہیں 21 دیز مطلب کیا دیکھیں اس کے اندر عادت کا سائنس یہ ہے نا ایک ہوتا ہے فرس سٹیج اگر آپ کوئی چیز شروع شروع میں کرتے ہو نا تو شروع شروع میں تو انٹریسٹ ہوتا ہے انجوائبل سٹیج ہوتا ہے جب شروع کا سٹیج پار ہوتا ہے پھر ایک سٹیج آتا ہے جب ایسا آدمی بلے نہیں کروں تھگیا تھوڑا شروع کا جو زوق ہوتا ہے انٹریسٹ وہ کم ہو گیا وہ سٹیج ہوتا ہے fight through سٹیج لڑکے لڑکے کرنا پڑتا ہے یہ سٹیج اگر پار کر دیئے پھر ایک سٹیج آتا ہے second nature انسان کا nature بن جاتا ہے مطلب کیا مطلب عادت ہو جاتی انسان عادت کا غلام ہے اچھی عادت بھی ہو سکتی بری عادت بھی ہو سکتی دیکھیں اس حدیث سے ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حبل عمالیل اللہ سب سے پسندیدہ عمال اللہ کے نزدی ما دانا و انخاللہ جس میں دوام ہو ہمیشگی ہو کنسسٹنسی ہو برابر کر رہا ہے پھرے تھوڑا سوٹ ہو گی مطلب کیا ایک عمل ہے ایک آدمی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے ایک عمل ہے جو ایک انسان برابر 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 کرتا جاتا ہے تو اللہ کو کونسا عمل زیادہ مسل ہے جس میں ہمیشگی ہے اب میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں سوچو رمضان آ رہا ہے اب اگر کوئی اچھی عادت ہم شروع کریں تیس دن کی تو عادت بن جائے گی انشاءاللہ جو کہتے ہیں نا عادت بننے میں 21 days کچھ عادت 21 دن میں بن جاتی ہے کچھ عادتیں ہیں زیادہ سے زیادہ 66 days میں بن جاتی ہے عادت جب بن گئی تو آپ کا نیچر بن جائے گا ہو مطلب کوئی چیز میں آپ کا پتہ ہے ایک کام کرنے میں جدو جہد ہوتی ہے ایک سٹرگل ہوتی ہے لڑنا پڑتا ہے لیکن ایک بار عادت بن گئی تو لڑنا پڑتا ہے گیا نہیں لڑنا پڑتا ہے پھر وہ چیز آٹومیٹک ہوتی ہے تو میں آپ سب کے سامنے پشورہ یہ رکھ رہا ہوں اس رمضان میں کچھ اچھی عادتیں create کرنے کی ہم سب ایک ہم سب پلان بنائیں کہ ہم زیادہ زیادہ اچھی عادتیں بنائیں اس رمضان میں اچھا عادت بنانے میں کچھ میں مشورے دینا چاہتا ہوں پہلی چیز چھوٹے قدم سے شروع کر کے بڑی چیزوں کی طرف بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور time bound یعنی ایسا ہو کہ میں time اتنا لگاؤں گا میں قرآن پڑھنے میں اتنا time لگاؤں گا اللہ ایک time کو bound کرے یہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے اور habit کو connect کرنا ہوتا ہے کوئی جگہ سے کوئی وقت سے کوئی شخص کے ساتھ کوئی activity کے ساتھ کوئی emotion کے ساتھ جب connect کرتے ہیں تو عادت زیادہ آسانی سے بنتی ہے اور کسی بھی طرح سے عادت کو رکھنے نہ دیں ایک بار عادت بن گئی نا پھر کبھی mood نہیں ہو رہا ہے تو بھی کریں اور احتساب ایک دن نہیں ہوئی تو پھر سے اس کو back on track لے کر آ جائے کبھی ایک دن off ہو رہے ہونے نہ دو ہو رہے تو واپس track پہ بہت جلدی لے آئیں اگلی چیز اس رمدان کو outstanding بنانا ہے اگر ہے outstanding تو قرآن سے تعلق جوڑی ہے قرآن study اچھا میں آپ سب کو ایک بار بتاؤں گا الحمدللہ اس رمدان میں پھر ایک بار IIC کا quiz competition قرآن quiz شروع ہو رہا ہے ایک رمدان سے سو دن کا competition ہے سو سوال آئیں گے پورے قرآن سے اچھا یہ competition کی خاصیت کیا ہے نا کہ ہم لوگوں سے پڑھواتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ آیت سے یہ آیت تک پڑھو پھر یہ آیت سے یہ آیت تک پڑھو continuous سو دن میں پورا قرآن ختم ہوگا ترجمے کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو روز ایک سوال کا جواب دینا ہے آپ IIC ممبئی کا quiz کا download کریں الحمدللہ 57000 سے زیادہ download ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ضرور شریک ہو دوسروں کو بھی بتائیے کہ یہ quiz میں انعامات بھی بہت اچھے اچھے ہیں الحمدللہ لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق ہو جا اس سے کیا بڑی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو میں آپ سب کو مشورہ دوں گا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں ترابی سے پہلے پہلے بعض ایسی کتابیں بھی available ہیں جس میں آپ ان آیتوں میں کیا باتیں کہیں گئے یہ مختصر میں دیا ہوا ہے جیسے الحمدللہ ایک کتاب میں آپ کو آگے بتا سکتا ہوں تو جیسے اہداف قرآن کی سورتوں کے اہداف اندھو انگلیش میں کتاب موجود ہے الحمدللہ اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی چیز رمضان آؤٹسٹینڈنگ بنانا ہے تو دعا دعا اور دعا میں آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس کے درمیان میں ہی آیتیں یعنی آیت نمبر 183 سے پڑھ رہا ہے رمضان کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے 186 پہ آتے ہیں تو دعا کے تعلق سے آیت ہیں پتا کیا چلا رمضان کا خاص تعلق کس چیز سے ہے دعا سے ہے جی اور اگلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے تعلق سے آپ سب کو پتا ہے نا کہ کوئی دعا ہم کرتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے گا یا تو کوئی تکلیف آنے والا تھی اس تکلیف سے ہمیں بچا لے گا یا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو آخرت کے لئے رکھے گا تین میں سے ایک چیز ہوتی ہی ہوتی ہے تین میں سے ایک چیز یا تو اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے یا تو کوئی تکلیف سے بچا لیں گے یا تو آخرت کے لئے رکھ دیں گے یعنی آپ کوئی بھی دعا کریں کتنی بھی دعا اچھا ایک ایک آدمی کو کتنی دعا ہے ایک دن میں ایک دن میں کتنی ایک دن میں کتنی دعا ہے دو کے چار ہاں unlimited ہر دعا میں یا تو وہ چیز ملے گی یا تو کوئی تکلیف تل جائے گی یا تو آخرت کے لئے وہ نیکی کے طور پر جمع ہو جائے اب یہ چیز رمضان آؤٹسٹینڈنی بنانے میں قیام اللیل قیام اللیل کیونکہ من قام رمضان ایمانا ویدیساب غفر اللہما تقدما من دمی کہ اس کے پچھلے گناہ ماف کے جاتے ہیں جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ سواب کے امید کے ساتھ اوکے اب یہ ایک کچھ چیز ہے اگلا سیکشن رمضان کی گولڈ سیٹنگ گولڈ سیٹنگ یعنی گولڈ کیوں تو آئیے میں آپ سب کو بتاتا ہوں تین ایسی چیزیں گولڈ سیٹ کریں کہ مجھے تین عادت بنانی ہے اور تین عادت توڑنی ہے کونسی تین عادت بنانی ہے کونسی تین عادت توڑنی ہے یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں میں کچھ مشورے دے سکتا ہوں جیسے مثال کے طور پر صحیح عقیدہ ایمان سیکھنا علم حاصل کرنا نماز خوشو کے ساتھ پڑھوں گا میں گول بناو اگر آپ کا دھیان بھٹکتا رہتا ہے اب تجھے نہیں ابھی میں اپنی عادت چینج کروں گا اب میں ویسے لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں جو اچھے خوشو کے ساتھ پڑھنے والے لوگیں نماز اول وقت پڑھوں گا انشاءاللہ جماعت سے پڑھوں گا انشاءاللہ قرآن تلاوت کروں گا ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا چھوڑنے کا عبادہ مطلب کچھ کوئی ایسے تین حیبٹ سوچو کہ میں یہ تین حیبٹ بناوں گا اور یہ تین عادت چھوڑوں گا اپنے تعلق سے شروع کر رہے ہیں نا ہم لوگ اتنا بہترین مہینہ ہے ہمارے سامنے اور گولز کے تعلق سے یہ دیکھو کہ سب سے اہم چیز سب سے پہلے قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے اہم چیز پھر اس سے کم پھر اس سے کم اگر آپ کا گول اکلیر نہیں ہے تو حاصل کیسے کریں گے گول ریالسٹک ہونا چاہیے ایسے ایمپوسیبل گول مت بناو کہ ایک مہینے میں پورا رب قرآن یاد کر لوں گا مشکل ہے عام طور پر لوگ نہیں کر باتے ہیں تو کول ایسا ہو جو حاصل کر سکو گول کی اہمیت کہ میری گول کی کیا اہمیت ہے اس پہ بہت سوچو کیا کیا اہمیتیں معلوم کرو مختہ ارادہ کرو عظم کرو اپنے آپ کو حرامت یہ کہہ کر کہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کسی کو حرانے بھی مد دو اپنے آپ کو حرانے مد دو بڑے گولز کو چھوٹے چھوٹے گولز میں ڈیوائیڈ کرنا اور اللہ کی مدد مانگنا اور اپنا محاصبہ کرنا میں نے کتنا حاصل کیا اور اینڈ ریزلٹ کو ویجولائز کرنا تصور کرنا یعنی کہ آپ نے سوچا کہ میں اچھے اخراف پالا انسان بل جاؤں کبھی گالی نہیں دیتا ہے کبھی بری بات نہیں بولتا ہے ابھی ویسے سوچو میں ایسا ہوں کوئی گصہ بھی کر رہا ہے تو بھی میں اچھے سے مطلب اپنے آپ کو سوچو ویسے ویجولائز کرو اور کبھی ناتا نہیں ہو تو اور بہتر خوشش کرو انشاءاللہ یہ کچھ گولز کی کامیابی میں کچھ مشورے ہیں اب آئیے کچھ مسائل دیکھتے ہیں رمضان کے تعلق سے جو بعض لوگوں میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے چاند دیکھنا اب ہم چاند دیکھیں گے حدیث کیا ہے اس کے بارے میں روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ رکھنا بند کرو ختم کرو چاند کو دیکھ کر تو رویت سے ہم روزے کی ہمارے شروعات ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے بعض لوگ تھوڑے بہت کنفیوز رہتے ہیں تو ایک مسئلہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اگر بادر چھائے ہوئے ہیں تو شابان کے تیس دن پورا کرو اور ایک حدیث میں آتے ہیں الفارس کہ اگر بدلی چھائے ہوئی ہے تو شابان کے تیس دن پورا کرو یہاں پہ کیا ہے نا میرے بھائیوں ابھی چاند دیکھیں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند نہیں دکھا چاند نہیں دکھا پھر کچھ لوگ بڑے شک میں ہوتے ہیں بڑے شک میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ ہمارا دین جو ہے نا پروف والا دین ہے یہاں پہ شک والی چیز میں ہم لوگ نہیں چلتے ہیں ہم لوگ کنفارن چیزوں پہ چلتے ہیں سابج شدہ چیزوں پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ چاند اگر ہے بھی بادلوں کے پیچھے چاند ہے تو ہے بھی تو بھی کسی کو دکھا نہیں نا کوئی گواہ ہی نہیں آئی نا تو مہینہ شروع نہیں ہوا کوئی فکر نہیں چاند ہوتا ہوگی یہاں پہ کیا ہے چاند دکھے تو مہینہ شروع ہوگا چاند نہیں دکھا نہیں شروع ہوگا یہ دین ہے دیکھیں بات سمجھئے اس سے کئی سارے مسائل ہوتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہو اب آپ کو لگا کے گیس پاس ہو گیا ایسا لگ رہا ہے تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نماز مت توڑو یہاں تک آپ کو کچھ سمیل نہ آجائے یا آواز نہ آجائے تو ضرور ہے آپ ضعیف حدیث پہ ہم کیوں نہیں چلتے ہیں کیونکہ ضعیف حدیث بولے شک والی باتیں کنفرم نہیں ہوئی بولے ہوئی تو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں تو ہمیں یہ کیا ہے شک والی چیز کے پیچھے نہیں چلنا ہے اور جو شک والی دن روزہ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی رسول بتاتے ہیں فقد اصا ابل قاسم اس نے ابل قاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی شک والا دن معلوم ہے نا ابھی اب کو بلے نہیں نہیں میں ایک دو دن ایکسٹرار روزہ رکھ لوں نہیں چلے گا نہیں چلے گا سیکنڈ چیز سیکنڈ چیز چاند کے معاملے میں اجتماعیت یہ حدیث دیکھئے کیونکہ بعض ہر سال کچھ نے کچھ سنائی دیتا ہے کہ ایسے دو چار لوگ وہاں پہ رمضان شروع کر دیئے تو دیکھئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھے ہیں یہ تب ہے جب لوگی منائے اجتماعیت ہے اس میں یعنی سب مسلمان ساتھ میں کریں گے عید الازحہ کب ہے جب لوگ عید الازحہ منائے اسی طرح آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے بعض لوگ کیا بول رہے ہیں کیلکولیشن سے کیلکولیشن سے چاند بتا رہے ہیں چاند کار دیکھنے لیکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیلکولیشن سے بتائیں گے چاند ہے یا نہیں ہے تو میں انہیں حدیث بتاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امی امت ہے ہم لکھتے نہیں نہ حساب کرتے ہیں بہینہ ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو انتیس دن کا یا تیس دن کا پتا کے چلا اس ماملے میں چاند کے ماملے میں کیلکولیشن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی منع کیا یعنی یہ دیکھیں گے پھر وہ دعا کا کیا کریں گے جو دعا ہے نا جو چاند دیکھنے کی دعا کیلکولیشن سے ہو گیا تو دیکھنے کی دعا کا کیا کریں گے پھر کہ اللہ محلل ہو علینا بیل یمنی والیمان جو دعا ہے مشہور تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کے تعلق سے دیکھنے کہا گیا وہ سسٹم ہے سسٹم اس میں کلکوریشن سے کام نہیں چلے گا اور اگلی چیز ایک اور مسئلہ نیت زبان سے پڑھنا آپ کو پتا ہوگا کہ الگ الگ علاقوں میں ایسے ٹائپ کی دعائیں مائک سے پڑھائی جاتی ہے کہ کہ کل روزہ رکھنے کی میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے کا اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے یہ جو نیت پڑھتے ہیں لوگ اس میں دو باتیں پہلے دیکھ لیتے ہیں یقیناً انما الامالو بن نیات آمال کا داروں مدار تو نیتوں پہ ہے نیت تو ہونی چیز میں کوئی شک نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَا لَمْ يُجْمِي السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جو فجر کی نماز سے پہلے نیت نہ کرے تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے نیت تو کرنا ہے لیکن نیت پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ دعا بتاتے ہیں لوگ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام صرف پڑھنا ثابت نہیں ہے اب اگر پڑھنا ہوتا تو ضرور بتائے ہوتے تو نیت آپ کی دل میں ہے اللہ جانتا ہے جیسے مثال دے رہا ہوں آپ یہاں پہ آپ کی نیت کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے سیکھنے آئے ہو آپ کیا پڑھ کے نکلے تھے میں نیت کرتا ہوں دین کا علم سیکھنے کی واسطے اللہ کے وہ میں دروازے کی طرف نکل رہا ہوں ایسے نہیں پڑھنا ہوتا تو بتایا گیا ہوتا لیکن نہیں بتایا بتا پتا کے چلا ایسا پڑھنا یہ کیا ہے یہ بدت ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ ان بات پر گوھر نہیں کرتے ہیں آپ پر گدن دیا ہے یعنی کل اب مائک پہ امام صاحب دعا پڑھا رہے ہیں اور دعا کیا ہے روزے کی نیت کر لو گدن اس کے اندر ابھی سو میں گدن کہ کل روزہ رکھنے کی میں نیت کرتا ہوں کل ارے آپ ابھی ابھی روزہ شروع رہا ہے آپ کا پہلے تو نیت پڑھنا ثابت نہیں اس کے اندر یہ گرامر والے مستک بھی موجود ہے اس کے اندر چلیے آگے سہری کب تک سہری کب تک آپ نے شاید یہ ٹائم ٹی بل دکھا ہوگا یہ ہے فرجل کا وقت جس ایک مثال کے طور پر 537 لکھا ہے اور یہاں پہ دیکھئے امساک نام کا دیا ہوا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں سہری کا اینڈنگ ٹائم دس منٹ پہلے کا ٹائم دیا ہے یہ فرجل کا ٹائم یہ دس منٹ پہلے کا ٹائم بلے امساک ہے سہری یہاں تک ختم ہو جانی چاہیے اور اعلان ہو جاتا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے خانہ پینہ بند کر دیجئے اب یہاں اور روزہ کی نیت فرما لیجئے روزہ کی نیت تثابت نہیں ہے اب یہ سہری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس بارے میں کئی حدیثیں میں آپ کو صرف دو حدیثیں بتاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تم میں سے کوئی ازان سنیں اس کے ہاتھ میں گلاس ہے برطن ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ برطن کو نیچے نہ رکھیں یہاں تک کہ اپنی حاجت نہ پوری کر لیں مطلب آپ پینے جا رہے تھے ازان ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے پی لو رکھنا نہیں نیچے جب تک اپنی حاجت کو نہ پورا کرو لیکن یہاں تک خاص بات کیا ہے کہ ازان ازان تک تھا معاملہ اور کئی حدیث ہیں اس بارے میں ایک حدیث یہ بھی دیکھئے جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو اب یہ چارٹ سے دیکھتے ہیں اس چارٹ سے دیکھیں ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے مغرب پہ اور شروع ہوتا ہے صبح صادق سے یعنی جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے یعنی سہلی کا وقت کب ختم ہوتا ہے یہاں پہ صبح صادق سے ختم ہوتا ہے لیکن بعض جنہوں پہ کیا گر بڑھ ہے یہ انساق یہ دس منٹ پہلے ہی روح دیتے ہیں لوگوں کو کھانے پینے کا وہ ختم ہو گیا حالانکہ صحابہ کب تک کھاتے تھے جو ازان صبح صادق والی فجر کی جو ازان ہوتی تھی وہاں تک کھاتے تھے اور اس کی کئی حدیثیں ہیں تو یہاں پر اس کے اندر کیا ہے ایک تو پہلے دس منٹ پہلے روح کریں اور ازان جو ہے بعض علاقوں میں فجر کی ازان جو فجر کا وقت ہے اس کے بعد میں دی جارہی ہے یعنی اگر کوئی ہماری بات عادی سن کر بولے کہ نہیں میں فجر تک کھاؤں گا اور اس کے علاقے میں فجر کی ازان اگر دو پانچ منٹ بعد دی جارہی ہے تو وہ کیا ہوگا اس کی روزہ شروع ہونے کے بعد میں وہ خاطر رہے گا وہ مسٹیک ہو جائے گی اہلہ دیس برزدوں میں الحمدلللہ سنت کا عمل ہوتا ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہی بازان ہوتی ہے جہاں پہ صبح فادق ہوتی ہے وہی بازان ہوتی ہے لیکن سب جگہوں پہ اس میں عمل نہیں ہے بعض لوگ لیٹ ازان دیتے ہیں بعض لوگ پہلے اس میں روح دیتے ہیں تو یہ جہاں پہ ایک ہی وقت تھا وہاں پہ تین تین وقت مل گئے جہاں پہ تھا ایک ٹائم اور آپ کو بھی الحمدللہ صلاح کا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو تو آپ کو فجر کا وقت مل جائے گا الحمدللہ سلامزان کارز وغیرہ میں بھی آپ کو مل جائے گا اگلی چیز افتان کی دعا افتان کی دعا یہ دعا ثابت ہے کہ پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور عجر پکا ہو گیا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ٹائم پہ تو بسم اللہ کہیں گے اور ضائع سے بات ہے پیاس بجھنے کے بعد کہیں گے رگے تر ہونے کے بعد کہیں گے کہ پیاس بجھ گئی تو یہ نے کچھ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے یہ حدیث حاصل سنت سے ابوداؤں میں ملتی ہے لیکن یہ جو مشہور دعا لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کا سنتو والا رسکی کا افتارتو یہ حدیث ضعیف ہے شیق البانی نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے حدیث ضعیف ہے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہاں پہ بھی سین مسئلہ ہے لوگ مغرب کا جو معاملہ ہے آزان کب دیتے ہیں کب دیتے ہیں تھوڑا سا ایک دو پانچ منٹ سات منٹ گریس کے بعد دیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کانلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا سوائی من صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے آدمی کو حکم دیتے ہیں کہ کسی چیز پر چڑھ جاؤ فَإِذَا قَالَا غَابَتِ شَمْس اور وہ جب کہتے ہیں کہ غَابَتِ شَمْس سورج گروہ ہو گیا افترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتار کر لیتے ہیں یعنی سنو سن سیٹ ہوتا ہے نا سن کا جو گولہ جب زمین کے نیچے آ جاتا ہے غَابَتِ شَمْس افترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتار کر لیتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے غَابَتِ شَمْس پانچ منٹ رکھو پھر افترہ دس منٹ رکھو پھر افترہ لیکن یہاں گیا ہے سورج جیسے گائر ہوتا تو ایسے افتر اب زیادہ زیادہ یہ ہے کہ جو ٹائم ٹیبل اگر آپ دیکھ رہے ہو تو کبھی اس میں راؤن فگر کا ایشو ہوتا ہے 29 سیکنڈ 29 سیکنڈ کو بھی راؤن فگر کرتے ہیں یعنی کہ اگر کسی 30 سیکنڈ 31 ہو رہا ہے تو آگے کی منٹ کا راؤن سے فگر دیں گے اور 29 نے تو پچھلی منٹ کا راؤن فگر ہے تو زیادہ زیادہ 30 سیکنڈ یا ایک منٹ میں رکھے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پانچ پانچ دست منٹ لیٹ تو یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو امتی علیہ سنتی میری امت تب تک میری سنت پہ ہوگی ما تن تظر ابھی فطری ہن جو یہاں تک آگے انتظار نہ کرے افتار کرنے کے لئے ستاروں کا ستاروں کا انتظار فارن کرتا آپ کو معالم ہے شیعہوں کا آپ دیکھوں گے افتار کا ٹائم تو وہ بہت لیٹ کرتے ہیں افتار اور لیٹ کرتے ہیں مغلی پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسا ان کا کچھ سسٹم ہے اور حدیث کیا ہے لا يزالو ناسمی خیر لوگ تب تک خیر پہ ہوں گے ما عجل الفطر یہاں تک آگے افتار میں جلدی کریں گے صحیح بخاری کے حدیث تو ایک چند مسائل ہم نے دیکھیں اور اصل میں میں بھائیوں رمضان کا مہینہ سامنے ہیں اس کی تیاری کرنا ہے اس کے دینی مسائل حاصل سیکھنا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے الحمدلہ آج ہم نے کئی ساری چیزیں کور کی روزے کا اصل مقصد اور یہ مہینہ آپ سامنے ہیں الحمدلہ بہت اچھے بک پر یہ پروگرام ہو رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام کو ہم سب گوھر سے اس بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ رمضان کی گول سیٹنگ کریے اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے اسے حاصل کریں ایک ایسی رمضان گزاریں جو آؤٹسٹینڈنگ ہو جو بہترین ہو جس سے ہماری زندگی میں فائدہ محسوس ہو دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہمیں مل جائے اور یقیناً یہ سارے خزانے رمضان میں ہیں وہ سارے خزانے ہم سب کو ملیں آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ممبر پیچھے آمین 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 تو جب بتایا پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جبریل امین نے آ کر تین دعائیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دعاؤں پر آمین کہا اور وہ تین دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی بتا ہے بدبقتی اس شخص کے لئے جسے رمضان کا مہینہ مل جائے پھر بھی اپنی مقفرت نہ ملے پھر بھی مقفرت نہ ملے رمضان مل بھی جبریل امین نے دعا کی فرشتوں کے سردار نے اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو میرے بھائیوں ہمارا معاملہ یہ ہے ہم دروازے تک تو آ گئے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کا مہینہ اس بار پھر ایک بار مل جائے گا انشاءاللہ اس بار ہائیجیک ہونے نہیں دینا اپنے گھر والوں کا پہچاننے والوں کا ان کی رمضان ہائیجیک ہونے سے بچاؤ اس کا مین مقصد سامنے رکھو ان کے سامنے باتیں رکھو میرے بھائیوں کسی ایک کی وجہ سے بھی پورے گھر میں ماحور بدلتا ہے اور اصل مقصد ہے رمضان مل رہی ہے اپنی مغفرل بھی ہمیں مل جائے ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے جو جہنم کے آنکھ سے بچے ہوئے ہو جو جنہیں اللہ تعالی محفوظ کر دے گا جہنم کے آنکھ سے اتقا من النار اللہ تعالی سے دعا اللہ ہم سب کو یہ ایک بہترین رمضان اس سال گزانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن